اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میواد کے کن لوگوں پر فخر کرتے ہیں اور کون سے ایسے میواد کے اشتار اور ایسے شہرت یافتہ لوگ ہیں جن پر آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے اور آپ کو گروہ محسوس ہوتا ہے یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جنہیں آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں جن دو ٹکے کے لوگوں کی فواہشات کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میواد کے کن لوگوں پر فخر کرتے ہیں اور کون سے ایسے میواد کے اشتار اور ایسے شہرت یافتہ لوگ ہیں جن پر آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے شاید آپ کے دماغ میں کئی ایسے ایکٹرز لیڈرز اور کئی ایسے سنگرز آئیں جنہیں آپ جانتے ہیں لیکن میواد کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جو حقیقت میں میواد کا فخر ہیں اور پرسنلی میں اگر اپنی بات کروں جتنا فخر محسوس میں انہیں دیکھ کر انہیں جان کر اور ان کے کام کو دیکھ کر کرتا ہوں ہو سکتا ہے شاید کوئی بھی ایسے لوگ میواد میں اس وقت نہیں ہیں جو ان سے زیادہ قابل فخر ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اگر آپ میواد سے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو یہ فخر اور یہ گروہ اور پراؤڈ آپ کا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کی میرا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں ایک امپورٹینٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت دنیا میں میرے لیے کوئی سب سے زیادہ امپورٹینٹ کوئی مسئلہ ہے کوئی سیریس میٹر اگر میرے لیے ہے تو میرے لیے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے جہاں کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں میرا درد اور میرا غم جتنا فلسطینیوں کے لیے ہے اتنا ہی آپ کے لیے بھی ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے اور یہ درد تمام انسانیت کے پیروکاروں کے لیے ہونا چاہیے بہرحال پچھلے سال سات اکتوبر سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں فلسطین کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ شاید میں الفاظ میں بیانا کروں گا میرے لیے مشکل ہوگا وہ درد اور وہ حالات دیں اس جنگ میں فلسطین کے بچے بھوک سے بلبلانے لگے فلسطینی مسلمان پیٹوں پر پتھر پانک نہ کروں گئے اور کئی سو لوگوں کی بھوک کی وجہ سے موت ہو گئی دنیا بھر کے لوگوں نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھائے اور ان میں سے کئی ایسے لوگ میواد سے ہیں جنہوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا میواد کے پناہنا سے ایک بھائی ہیں عادل بن اختر جنہوں نے اس کام کے لیے محنت اور لگن سے کام کیا اور فلسطین تک ایک بڑی مدد اس کے ذریعے پہنچائے گی ایک اور ہمارے بھائی ہیں سمون خان میوادی انہوں نے اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے پیسوں کے ذریعے مدد کی مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بڑے ہی روز ہمارے لیے کوئی ہیں میرے لئے اس وقت سب سے زیادہ پراؤڈی اور فخر یافتہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے تمام مسلمانوں کے اس بڑے اہم مددے میں اپنی بھومی کا نبائی اور فلسطین سے مسلمانوں تک مدد پہنچانے کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اور یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ میں اس ویڈیو میں ان کی باتیں کیوں کر رہا ہوں لیکن اس سے پہرے بتا دوں کہ عادل بن اختر جو بھائی ہیں وہ ترکی کے برسا شہر میں رہتے ہیں وہ ریل ایشٹیٹ کمپنی کے مالک ہیں یہ عادل بھائی ترکیہ کی ایک کے بہت بڑی ارگنائزیشن کزلیہ ارگنائزیشن کے کونٹیکٹ میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے میوات کے لوگوں سے فلسطین تک مدد پہنچانے کی اپیل کی میوات کے کئی مشہور سوشل میڈیا انفلونسرز نے بھی اس اپیل میں حصہ لیا اور میں نے بھی اس اپیل میں حصہ لیا اور کئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور میوات سمیت ہندوستان کے بہت سارے لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا اور فلسطین کے مظلوم بچوں عورتوں اور نوجوانوں تک جتنا ان سے ہو سکتا تھا مدد پہنچانے اس کا عجر کیا ہے شاید ہم کو اور آپ کو اس کا انڈازہ نہ ہو لیکن اس امداد کی امپورٹنس بیچارے مظلوم فلسطینیوں کے لیے کیا ہے یہ وہ جانتے ہیں اور ان کا اور ہمارا رب جانتا ہے بہرحال یہ فقر ہمارے لیے اور زیادہ تب بڑھ گیا جب ترکیش حکومت کی کزلیہ ارگنائزیشن نے عدل اختر بھائی کو اس کی اس محنت کے لیے ایک بڑے اعجاز سے نوازا اور عدل بھائی نے اس کی جان کر اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر لوگوں کو دی اور اس آوارڈ کو عدل بھائی نے ان تمام لوگوں کو وقف کیا اور ڈیڈیگیٹ کیا جو لوگ اس مہم میں اور اس احسن عمل میں شریک تھے اس کا علاوہ سمون خان میواتی بھائی جنہوں نے مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانے میں خوب محنت کی حالانکہ اس بھائی کو شاید اس وقت لوگوں نے ٹرول بھی کیا تھا کہ وہ شہرت یا دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اگر ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر شو نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے شاید وہ اتنی مدد وہاں تک نہیں پہنچا پاتے سوشل میڈیا پر ہر چیز کو شو کرنے کا مطلب صرف دکھاوا نہیں ہوتا لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے بھی یہ کئی بار چیزیں کی جاتی ہیں حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہے اور میں جانتا ہوں سمون بھائی ایک اچھے گھرانے سے ہیں جنہیں ان چیزوں کی شاید ضرورت نہ ہو اس لیے اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کریں تو آپ اسے سپورٹ کیجئے اس کے حوصلے بلند کیجئے اور اس کے حوصلے بڑھائیے اور اس ویڈیو کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افضائی کی جائے یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جنہیں آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور جنہیں آپ اپنے لیے فخر مانتے ہیں حالانکہ جو ہماری قوم اور ہمارے سماج کے لیے نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہیں ان سے یہ نوجوان لا گناہ بہتر ہیں جو ہمارے سماج کو ایک گندی دشا میں لے کر جا رہے ہیں اور اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جن لوگوں کو آج سراہ رہے ہیں جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں جن دو ٹکے کے لوگوں کی فواہشات کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا یہ وائرس ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے بہت نیگٹیو ہونے والا ہے ہر دن جو ہمارے سماج کی کچھ لڑکیاں سوشل میڈیا پر جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور خود کو بہت پڑھی لکھی اور تہذیب یافتہ سمجھتی ہیں اور آپ انہیں بڑے فخر سے سپورٹ بھی کرتے ہیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ کی گیرت بلکل مر چکی ہے آپ بے گیرت ہیں اور آپ کا ضمیر زندہ نہیں ہے اور آپ نہ ایک زندہ دل انسان ہیں ورنہ کوئی بھی گیرت مند مسلمان اس طرح کی چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا باقی میرا فخر وہ نوجوان ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں جیسے دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کی اور بھی بہت سے ایسے نوجوان ہیں اور میں نے یہ صرف ایزے ایگزامپل پیش کیے ہیں باقی آپ کسے اپنا فخر مانتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے فخر کے قابل ہیں اپنی رائے بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں باکس میں ضرور رکھیں